بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکوئر روٹس اپنان پرپیکٹ سکوئر یعنی ہمارے ساتھ جو نمبر ہوگا وہ پرپیکٹ سکوئر نہیں ہوگا اور ہم اس کا سکوئر روٹ فائنڈ کریں گے یہ 96 ہمارے ساتھ پرپیکٹ سکوئر نہیں ہے کیونکہ اگر ہم 9 اور 9 کو ملٹیپلائی کرے تو 81 آتا ہے اور اگر 10 اور 10 کو ملٹیپلائی کرے تو 100 آتا ہے یعنی یہ 96 ہمارے ساتھ ایک پرپیکٹ سکوئر نہیں ہے اب ہم اس کا سکوئر روٹ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں تو ڈیویشن میتھڈ کے ذریعے ہم اس کا سکوئر روٹ کچھ اس طرح فائنڈ کریں گے کہ ہم پیر لیں گے رائٹ سائیڈ سے تو یہ دو نمبر تو ایک فیر بن جائے گا اور اس کا جو سکوئر روٹ ہمارے ساتھ ہوگا اس کو ہم اس طرح لکھیں گے اب ہم یہ ہمارے ساتھ ایک پیر بن گیا اب ہم دو ایڈنٹیکل نمبرز کو یعنی دو ایک جسے نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے جو 96 کی ایکول ہو یا 96 سے کم ہو اگر ہم 9 اور 9 کو ملٹیپلائی کریں تو 81 اور اگر 10 اور 10 کو ملٹیپلائی کریں تو 100 آتا ہے تو ہم 9 اور 9 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 9 اور 9 کو ملٹیپلائی کرنے سے 81 ہمارے ساتھ آتا ہے 96 سے 81 مائنس کریں گے تو ہمارے ساتھ 15 آئے گا اب یہ پرپیکٹ سکوئر نہیں ہے نائنٹی سکس تو مزید اس کو حل کرنے کے لئے یعنی اس کا سکویروٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم یہاں پر ڈاٹ لیں گے اور اس کے بعد زیروز کا ایک پیر لیں گے زیروز کا ایک پیر لیں گے یہاں پر ڈاٹ لیا یہاں پر بھی ڈاٹ لیں گے اور یہ جو ہم نے پیر لیا اس کو نیچے لائیں گے یہاں پر جو نائن ہے اس کو ڈبل کریں گے تو ایٹین بن جائے گا اب ہم اس ایٹین کے ساتھ ایک ایسا نمبر لیکنگے یہاں پر بھی لیکنگے اور یہاں پر بھی جب ہم ان دونوں کو ملٹی فلائے کرے تو ہمارے ساتھ فیپٹین ہنڈرڈ آنا چاہیے یا اس سے کم تو ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے اگر زیرو یہاں پر لگائے تو یہاں پر بھی زیرو لگائیں گے ون ایٹی کو زیرو سے ملٹی فلائے کرنے سے زیرو آتا ہے تو وہ تو بہت کم ہے اس طرح آگے جائیں گے ون لیکنگے تو یہ ون ایٹی ون بن جائے گا یہاں پر بھی ون لیکنگے ون ایٹی ون کو ون سے ملٹی فلائے کرنے سے ون ایٹی ون آتا ہے وہ بھی بہت کم ہے اس طرح ہم آگے جائیں گے اگر ہم یہاں پر سکس لیکے تو ہمارے ساتھ بن جائے گا ون ایٹ سکس اور یہاں پر بھی سکس لیکنگے تو دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں سکس اور سکس کو ملٹی فلائے کرنے سے 36 6 اور 8 کو ملٹی فلائی کرنے سے 48 اور 351 5 حاصل ہوگا اور 6 اور 1 کو ملٹی فلائی کرنے سے 6 اور 5 11 یہ بھی بہت کم ہے اگر ہم 7 سے ملٹی فلائی کریں تو ہمارے ساتھ کیا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں 7 یہ جو 7 یہاں پر لکھتے ہیں یہاں پر بھی لکھیں گے اب اس 7 کو اس نمبر سے ملٹی فلائی کریں گے تو 7 اور 7 کو ملٹی فلائی کرنے سے 49 یہاں پر 9 لگائیں گے اور 4 ہمارے ساتھ حاصل ہوگا سیون اور ایٹ کو ملٹیپلائی کرنے سے پپٹی سکس اور فور ایٹ ہو جائے گا تو سکسٹی زیرو لگائیں گے چھے حاصل ہوگا یہاں پر سیون اور ون کو ملٹیپلائی کرنے سے سیون اور سکس ایٹ ہو جائے گا تو ترٹین تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح آ گیا اب ہم اس پپٹین ہنڈرڈ سے ترٹین زیرو ون مائنس کریں گے تو ہمارے ساتھ آئے گا ون نائن اور ون ون نائنٹی ون اب ہم ایک اور فیر لیں گے زیروز کا زیروز کا ایک اور فیر یہاں پر لیں گے اور اس فیر کو یہاں پر نیچے لائیں گے تو اب ہم مزید اس طرح سالپ کریں گے کہ اس نمبر کو یعنی 97 کو اس 97 کو ڈبل کریں گے تو ہمارے ساتھ بن جائے گا 194 اب ہم یہاں پر ایک ایسا نمبر لیں گے یہاں پر بھی لکیں گے یہاں پر بھی لکیں گے اگر ہم ان دونوں نمبر کو ملٹیپلائے کریں تو ہمارے ساتھ یہ آنا چاہیے یا اس سے کم تو اگر ہم یہاں پر نائن ملٹیپلائے کریں اور یہاں پر بھی نائن ملٹیپلائے کریں تو نائن کو نائن سے ملٹیپلائے کرنے سے ایٹی ون ایٹ حاصل ہوگا اس طرح نائن اور فور کو ملٹیپلائے کرنے سے ترٹی سکس اور ایٹ حاصل ہوگا اور ایٹ کریں گے تو فورٹی پور یہاں پر پور لکیں گے پور حاصل ہوگا نائن اور نائن کو ملٹیپلائے کرنے سے ایٹی ون اور فور ایٹ ہو جائے گا تو 85 تو 5 لگائیں گے 8 حاصل ہوگا اب 9 اور 1 کو ملٹی فلائے کرنے سے 9 اور 8 8 ہو جائے گا تو 17 بن جائے گا اب ہم اس 19100 سے یہ نمبر مینس کریں گے تو 10 سے 1 9 9 سے 4 5 اور یہاں پر ہمارے ساتھ 0 آئے گا یہ اس سے ایک ڈاکل لیں گے تو یہ 10 بن جائے گا 5 8 سے 7 مینس کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ آئے گا تو ہم ایک نان پرپیکٹ سکوئر کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کیلئے بس ڈیسیمل کے بعد دو نمبر تک جائیں گے تو اس 96 کا ہمارے ساتھ جو سکوئر روٹ ہو گیا وہ 9.79 ہو گیا یعنی 96 سکوئر روٹ is equal to 9.79 اگر ہم دو ڈیسیمل کے بعد دو نمبر سے اگر زیادہ تک جانا چاہے تو یہاں پر مزید سیفر سیفر کا پیر لیں گے اور اس طرح مزید سالف کریں گے لیکن ہم ڈیسیمل کے بعد دو نمبر تک جاتے ہی تو اس 96 کا ہمارے ساتھ سکوئر روٹ 9.79 ہو گیا تو ایک نان پرپیکٹ سکوئر کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کیلئے ہم یہاں پر اس طرح لیکنگے یہ ہمارے ساتھ 96 ہے ایک پیر لیں گے دو identical نمبر کو ملٹی فلائے کریں گے اگر ہمارے ساتھ 96 آتا ہے تو صحیح ہے اگر نہیں تو کم آنا چاہئے 9 اور 9 کو ہم نے ملٹی فلائے کیا تو 81 آ گیا یہاں پر ڈیسیمل لگائیں گے یہاں پر بھی لگائیں گے اور اس کے بعد 0 کے فیرز لیں گے تو 0 کا ایک فیر لیں گے اس کو نیچے لائیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ جو 9 تھا اس کو ہم نے ڈبل کیا 18 بن گیا پھر ہم نے 7 کے ساتھ ملٹی فلائے کیا تو یہ 7 یہاں پر بھی لکھا یہاں پر بھی اس 7 کو اس نمبر سے ملٹی فلائے کیا تو ہمارے ساتھ یہ آ گیا اب ہمارے ساتھ مزید ہم اس طرح حل کریں گے کہ ایک اور زیرو کا فیر لیں گے اس کو نیچے لائیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ 97 ہے اس کو ہم نے ڈبل کیا 194 بن گیا پھر ہم نے 9 سے ملٹی فلائی کیا تو یہاں پر بھی 9 لے کا یہاں پر بھی اس 9 کو اس کے ساتھ ملٹی فلائی کیا تو ہمارے ساتھ یہ نمبر آگیا اب یہ مزید حل نہیں ہوا ہے لیکن ہم نے دیسیمل کے بعد دو نمبر تک سالف کیا اگر ہم مزید سالف کرنا چاہے تو یہاں پر ایک اور فیر لیں گے زیرو کا اور اس کو نیچے لائیں گے اور اس طرح آگے جائے گا لیکن ہم سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کے لئے بس دیسیمل کے بعد دو دیجٹ تک جاتے ہیں تو 96 کا جو ہمارے ساتھ سکوئر روٹ بن گیا وہ 9.79 ہو گیا ہم ایک اور ایک زمپل کرتے ہیں 124 کا سکوئر روٹ فائنڈ کرتے ہیں یہ 124 ہمارے ساتھ پرپیکٹ سکوئر نہیں ہے کیونکہ 11 اور 11 کو ملٹی فلائی کرنے سے 121 آتا ہے اور 12 اور 12 کو ملٹی فلائی کرنے سے 144 تو یہ ان دونوں کے درمیان ہے تو یہ پرپیکٹ سکوئر نہیں ہے اس کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کے لئے ہم ڈیویزن میتھر کے ذریعے کریں گے تو ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا 124 کو لیکنگے رائٹ سائٹ سے پیر لیں گے ان دو نمبر کا ایک فیر بن گیا اور یہ ہمارے ساتھ ایک پیر بن گیا اب ہم پہلے اس ایک فیر کو سالف کریں گے تو دو ایڈنٹیکل نمبر کو یعنی سیم نمبر کو ملٹی فلائی کریں گے تاکہ 1 آ جائے تو اگر ہم 1 اور 1 کو ملٹی فلائی کریں تو ہمارے ساتھ 1 آتا ہے اب اس سے ریمانڈر زیرو آ گیا تو اس دوسرے فیر کو نیچے لائیں گے 24 کو اب اس 1 کو ڈبل کریں گے تو یہ 2 بن جائے گا اب ہم اس 2 کے ساتھ ایک ایسا نمبر لیکنگے یہاں پر اور یہاں پر بھی لیکنگے اگر ہم اس کو ملٹی فلائی کریں تو ہمارے ساتھ 24 آنا چاہیے اس سے کم تو اگر ہم یہاں پر 1 لیکیں تو یہاں پر بھی 1 لیکنگے اس 21 کو اس 1 سے ملٹی فلائی کریں گے تو 21 آئے گا اس سے ریمانڈر ہمارے ساتھ 3 آ گیا مزید ہمارے ساتھ فیرز نہیں ہے تو ہم یہاں پر ڈیسیمل پوائنٹ لیں گے یہاں پر بھی لیں گے اور اس کے ساتھ 0 کا ایک فیر لگائیں گے تو اب یہ فیر ہمارے ساتھ نیچے آئے گا مزید اس طرح حل ہوگا کہ اس 11 کو ڈبل کریں گے تو 22 بن جائے گا اب اس 22 کے ساتھ ایک ایسا نمبر یہاں پر بھی لیکنگے اور یہاں پر بھی اگر ہم اس کو ملٹی فلائی کریں تو 300 آنا چاہیے اس سے کم تو اگر ہم یہاں پر 1 لگائے یہاں پر بھی 1 لگائے تو 221 کو اگر 1 سے ملٹی فلائی کریں تو ہمارے ساتھ 221 آئے گا اگر یہاں پر ہم 2 لگاتے ہیں تو 222 بن جائے گا اور اس کو 2 سے ملٹی فلائی کرنے سے تقریباً 444 اس طرح جائے گا تو وہ 300 سے بہت زیادہ ہے تو ہم نے 1 لگایا اب اس سے 300 سے 221 مائنس کیا تو 79 آ گیا مزید ہم یہاں پر 00 کا ایک فیر لیں گے اور اس 00 کے اس فیر کو یہاں پر لائیں گے مزید اس طرح حل ہوگا کہ اس 111 کو ڈبل کریں گے تو یہ 11 ہے تو یہ ہمارے ساتھ 22 اور 2 بن جائے گا یہاں پر ہم ایک ایسا نمبر لیں گے کہ اس کو ملٹی فلائی کریں تو ہمارے ساتھ 7900 آنا چاہیے اس سے کم اگر ہم یہاں پر 3 لکھیں تو ہمارے ساتھ بن جائے گا 2223 اور یہاں پر بھی 3 لکھیں گے تو اس سے ملٹی فلائی کریں گے 339 326 326 326 تو یہ بس ٹھیک ہے اگر 4 سے ہم ملٹی فلائی کریں تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا 7900 سے زیادہ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم 3 لکھیں گے یہاں پر بھی ہم 3 لکھیں گے اس 3 کو اس نمبر کے ساتھ ملٹی فلائی کریں گے تو 3 اور 3 کو ملٹی فلائی کرنے سے 9 3 اور 2 کو ملٹی فلائی کرنے سے 6 3 اور 2 کو ملٹی فلائی کرنے سے 6 اور 3 اور 2 کو ملٹیپلائی کرنے سے سکتے ہیں اس سے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ریمائنڈر آئے گا تو اس ون ٹوئنٹی فور کا جو سکوئے روٹ ہو گیا وہ ہمارے ساتھ 11.13 ہے یعنی ون ٹوئنٹی فور سکوئے روٹ is equal to 11.13 اگر ہم اس کے بعد مزید سالف کرنا چاہے تو یہاں پر زیرو کے فیرز لیں گے اور اس طرح نیچے آئیں گے لیکن ہم ڈیس ایمل کے بعد دو نمبرز تک جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ ون ٹوئنٹی فور کا جو سکوئے روٹ ہو گیا وہ 11.13 ہو گیا اید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں